اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مدینہ منورہ کے محلہ بن سلمہ میں ایک مسجد ہے جہاں پہو نماز کے دوران تحریل کعبہ کا حکم آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام جب نماز پڑھ رہے تھے تو اسی دوران بیت المقدس سے کعبہ کی جانب روح پھیڑ لیا گیا کیونکہ ایک نماز دو مختلف قبلوں کی جانب روح کر کے پڑھی گئی اسی لئے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے یہ مسجد بیر رومہ کے قریب واقع ہے مسجد کا داخل حصہ خوبہ دار ہے جبکہ خارجی حصہ کی محراب شمال کی طرف ہے عثمان سلطان سلیمان آزم نے ایک ہزار پون سو تینٹالیس عیسوی میں اس کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا اس کی موجودہ تعمیر سعودی شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مکمل ہوئی اس نئی عمارت کی دو منزلیں ہیں جبکہ مناروں اور گمبدوں کی تعداد بھی دو ہے مسجد کا رقبہ تین ہزار ناؤ سو بیس مربع میٹر ہے اور حالیت تعمیر پر تین کروڑ ستان میل آخ ریال خرچ ہوئے ہیں اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے جس کے لفظ زیمانی دو قبلوں والی مسجد ہے مسجد قبلتین کی زیارت بزریہ بس کی اور دو نماز نفل مسجد قبلتین نے ادا کی رائع حیارا رائع حیارا رائع ہیارا رائع